دلدار پاکستان کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب ہم آپ سے سلسلہ بار پاتچیت کرتے چلے آ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ کی زندگی اور ان کی سیاسی جدو جہد کے بارے میں اب تک امید ہے آپ نے ان کے بارے میں معلومات جو ہیں ان کو انجوئی کیا ہوگا اب کلا چپٹر جو آتا ہے وہ ہے دونوں بہن بھائیوں کے بارے میں یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناہ اور ان کی بہن فاتمہ جناہ یہ معلومات لکھی ہوئی ہیں پروفیسر حمید اللہ شاہ حاشبی نے دیکھئے کیا لکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی پوڈکاسٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میسیس جناہ کی کچھ دیر علیل ہونے کے بعد مفات ہو گئی تھی اب اس چپٹر میں لکھتے ہیں کہ انیس سو انتیس میں بیگم جناہ اچانک بیمار ہوئی اور پھر طویل علالت کے بعد اپنے محبوب سرطاج کو ہمیشہ کے لیے داغے مفارقت دے گئی آپ نے اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی یعنی کہ قائد آزم نے ان کے بعد کوئی شادی نہیں کی اس سوگوار موقع پر آپ کی وفا شوار بہن فاطمہ جناہ آگے بڑھی اور انہوں نے گھر کا سارا انتظام بھائی کی خدمت اپنے ملے لی بہن کو بھائی سے اس قدر محبت تھی انہوں نے زندگی بھر اس خیال سے شادی نہیں کی مبادہ وہ اپنے بھائی کی خدمت سے محلوم ہو جائیں اور یہ حقیقت ہے بہن کی یہ قربانی اپنے بھائی کی عذبت کو دوچند کر گئی قائد آزم نے زندگی بھر محترمہ فاطمہ جناہ کا حد درجہ احترام کیا گھر کے تمام انتظامیاں عمور میں بہن کی حیثیت مختار مطلق کسی تھی قائد آزم کبھی اسی معاملے میں دخل انداز نہ ہوتے تھے فاطمہ محض ایک وفا شوار بہن ہی نہ تھی وہ ایک مخلص دوست بہترین مشیر اور عالی منتظم کی بھی حیثیت رکھتی تھی بہت کم ایسا ہوا کہ بہن بھائی میں اختلاف رائے کی نوبت آئی ہو اور جب کبھی ایسا ہو جاتا بہن قفقی کے عالم میں روٹ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد بھائی کی آواز گونشتی فاطمہ بھی ذرا یہاں تو آو لیکن کوئی جواب نہ ملتا آخر قائد آزم جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی چخصیت کے سامنے اپنے موقف سے نہ ہٹتے تھے تو چل کر ان کے کمرے میں پہنچتے اور پھر ذرا سی دیر میں اپنی روٹھی ہوئی بہن کو بنا لیتے اور کبھی کبھی فرماتے میں بڑھا آدمی ہوں اس لیے اگر کوئی سخت لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے تو اسے بھلا دو اثر ایسا ہوتا تھا کہ قائد آزم جب کسی دورے پر جاتے فاطمہ جنہ ان کے ہمراہ ہو ضرور ہوتی لیکن اگر وہ کسی خاص وجہ سے ساتھ نہ جا سکتی بھائی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بلا ناغا لکھا کرتی جواب ملنے میں تاخیر ہو جاتی تو وہ فوراں تار یا ٹیلیفون کے ذریعے سے دریافت فرما لیتی بہن نے بھائی کی بلکل ایسے ہی نکہ داشت کی جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کی کرتی ہے وہ قائد آزم کی خوراک کا حد درجہ خیال رکھتی اور ان کے باورچی خانے میں اپنی زیر نگرانی کھانا تیار کراتی کانے پر بھائی کے ایک ایک لکمے کا خیال رکھیں جب تک قائد آزم فراوت پا کر شقابی کے لیے نہ اٹھ جاتے پاس موجود رہتے ہیں خود قائد آزم کو ان کی بے لوس خدمت اور محبت کا اس درجہ ادراف تھا کہ ایک جگہ پر انہوں نے اپنی تقویل میں فرمایا آخر مسلم لیگ ہے کیا یہی میں اور میری بہن آج دونوں کی باہمی محبت ضرب الوصل کی حیثیت آخر کر چکی ہے انہوں نے قائد آزم اور فاطمہ جنہ کی بڑی خوبصورت سی ایک فوٹو دی ہے کیونکہ بلیک اور وائٹ ہے اور کچھ تھوڑی سی مدھم بھی ہے اس لیے ہم کاسٹ کے اس پر اپلوڈ نہیں کر سکے انگلہ عنوان ہے لباس آج دونوں خوش پوشی میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے قدرت نے انہیں لباس کے معاملے میں خاص صلیقہ آلہ ذوق نہیں رکھا تھا اب امدہ سے امدہ ترین کپڑا پہنتے بہترین سلائی کراتے رنگوں کے انتخاب میں موسمی کیفیات کا خیال رکھتے نفاست پسندی کا یہ علم تھا کہ لباس میں ایک سائد شکن تک دوارہ نہ کرتے اور اسے ہر روز بدلتے یہ مشہور تھا کہ دنیا بھر میں صرف دو ہی شخص ایسے ہیں جو خوش پوشی میں اپنا جواب نہیں رکھتے ایک انتھنی ایڈن وزیر خارجہ برطانیہ اور دوسرے قائد اعظم ایشیا کی عظیم ترین شخصیت اعظم کی جسامت اور وجاہت ہی ایشی تھی کہ وہ جیسا بھی لباس پہنتے پوپ جزتا انگریری سوٹ اور شیروانی میں تو بہت ہی شاندار لگتے رنگوں میں سے سیاہ گہرہ نیلا براؤن اور کریم رنگ بہت پسند کرتے تھے شیروانی کے ساتھ عموماً تنگ پاجامہ یا شلوار پہنا کرتے موسم گرمہ میں جب کبھی آپ لاہور تشریف فرما ہوتے انگرکھے کے ساتھ شلوار پہنتے ایک مرتبہ جب آپ کشمیر تشریف لے گئے کمیرواز نے انہیں قدرتی بادامی رنگ کا ایک جوہا پشکیا جسے پہن کر آپ نے مذکراتے ہوئے فرمایا اس جوگے میں میں بلکل کشمیری دکھائی دیتا ہوں شروع شروع میں آپ خاجہ برادری کی تقریبوں میں روایتی لباس بھی پہنتے تھے یہ لباس ان پر بہت سجدہ تھا لباس کے ساتھ آپ کو جوتوں کی مزونیت کا بھی خاص سلیکہ تھا کسی کرینے سے آپ جرابیں ٹوپیاں اور ٹائیاں بھی استعمال کرتے ہیں عام طور پر آپ کے بوٹ سیاہ و سفید براؤن اور سفید سینڈل یا سیاہ پامپ شو پہنا کرتے ہیں قدیوں میں آپ کے جوتے زیادہ تر سومبر اور سویڈ کے سوا کرتے ہیں آئی دیازم نے پگڑی نہیں پہنی ابتدا میں آپ نے ترکی ٹوپی ضرور استعمال کی لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اپنی بیرسٹری کے زمانے میں کبھی کبار روک بھی پہن لیتے زندگی کے آخری سالوں میں صرف فراکلی ٹوپی پہنی جو بعد میں جنار کیپ کے نام سے عبام و خاص میں مقبول ہوئی ان لوازمات کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ تھا آپ کا مونکل یعنی یک چشمی اینک جو سیاہ یا بھورے ریشمی دھاگے کے ساتھ ہمیشہ آپ کی گردن میں آویزہ رہتا اگلا انوان ہے پسندیدہ کھانا ناشتے میں وہ ٹوست کے ساتھ اپلے ہوئے یا تلے ہوئے انڈوں کے شائع یا پھر کبھی کبھی کافی کے ساتھ تلی ہوئی مچھلی اور بکرے کے پائے پسند فرماتے پسرانے میں آپ کو چپاتی یا سادہ چاول کے ساتھ دال پلاو کے ساتھ گجراتی طرز کے پاپر چوزے کا شوربہ مختلف سبزیاں اور ان کے ساتھ کٹھے مرہوب ہیں آخر میں آپ کوئی میچھی چیز ضرور کھاتے اور وہ بلہمم پرنی پھل یا پریم ہوا کرتی دوپہر کے بعد چائے کے ساتھ صرف بسکٹ کھاتے لیکن مہمانوں کی موجودگی میں کیک اور پکوڑے وغیرہ بھی شامل کر لیتے عشائیہ میں چپاتی کے ساتھ مختلف سبزیاں مچھلی چوزے یا بکرے کا کوشت ہوا کرتا خلو میں آپ کو عام اور سیب بہت بھاتے تھے ریمیوں میں اگر آپ تہلی یا لاہور میں ہوتے تو لسی یا سکنجبین سے اپنی پیاس بچھاتے آپ موسم کے لحاظ سے سگرٹ سگار اور پائپ پینوں پیا کرتے سگرٹ نوشی کی عادت زیادہ تھی سگرٹوں میں آپ کو پریان اے اور سگاروں میں بکٹری کرونا بہت مرہوب تھے مجھ کی پاڈکاسٹ کو یہاں پر رکھتے ہیں اور آخر میں ہمیشہ کی طرح مدیعظم کی کچھ کہی ہوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں محمد علی جنا مارا ایمیل اڈریس ہے dildar pakistan at hotmail.com انتل نیکس ٹائم ایک گر گوڈ بلیس اللہ حافظ